اور میں یہ بارہ بار کہہ چکا ہوں کہ حکومتی بینچز پہ مفادات مفاداتی ٹولوں کا ایک جونڈ سا بنا ہوا ہے جس پہ کڑچے بھی ہیں چمچے بھی ہیں گینٹی بھی ہیں بیلچے بھی ہیں کھرپے بھی ہیں دوسری سائٹ پہ آپ کا ایک آگ سے عبور کیا ہوا ایک وہ شخصیات موجود ہیں جو کہ کندن بن چکی ہیں جو کہ ایک تلوار ایک لوہے کی تلوار بن چکی ہیں اور آپ نے اپوزیشن کا رول دیکھ بھی لیا ہے چار سیشن ہو چکے ہیں قومی اسیمیلی کے اور واضح طور پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ایک ووٹ ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں گیا ہم لوگ منظم ہیں اپنی آواز وہاں پہ اٹھانا جانتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ وطالہ اور حکومت کو پتہ لگے گا کہ اسیمیلی میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں آت کی موسن نکوی کی غالبا موسن نکوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی آتا ہے اس کو فلور افتہ ہاؤس پہ آنا پڑے گا اس کو اپنے جو غیر آئینی غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فیرونوں کو دیکھا ہوا ہے اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی کہ وہ وقت کے فیرون پھر جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں میں بات کروں گا آصف زرداری جو ہیں وہ ایک انویل صدر ہیں وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ صحیح معنی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں سو لہٰذا ایک صدر جو کہ جن کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی ڈیوٹی کیسے سر انجام دیں گے کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں تو خدا نہ خواستہ ایسے مسائل بنتے ہیں اور وہ ان کی طبیعت ناساز ہو وہ ایکٹیوٹی لیول نہیں کر سکتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہیں ہی نہیں سب سے پہلی دوسری اہم بات یہ ہے سو لہٰذا ان کی ابلیٹیز کے وہ کسی قسم کی مفامت کریں وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے اس وقت وہ مفامت نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنا علاج کریں وہ اس وقت اپنی جو آرام ہے وہ کریں مملکت کے مسائل جو ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو عاصف زرداری ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں وہ ایک انکمپلیٹ ہاؤزے سے الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں اور الیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط تھا ہم نے بارہ بار اس چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناکس اسیمبلی اور ناکس سپیکر ناکس ڈیپیوٹی سپیکر آپ کا ایلیگل وزیراعظم چیف منسٹر پنجاب یہ لوگ سامنے آئے ہیں ہاؤس ہی نہیں کمپلیٹ آپ کر نہیں سکتے تھے نمبر ایک اور اسی سٹرکچر سے آپ ایک ایلیگل پریزیڈنٹ کو سامنے لا رہے ہیں یہ تو ہو گئی ایک بات یہ تو ایک بنیادی چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپوزیشن کے لیے ایک چیک ان بیلنس کے ذریعے ایٹین تیمینڈمنٹ کے بعد آئی اور اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ چیک ان بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کے ٹرانسپیرنس ہی آتی ہے یا حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں تو حکومت نے بھی اسی ہاؤس میں بیٹھنا ہے سو کالڈ حکومت نے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جی اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتا پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی نمبر ایک کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے نمبر دو نمبر تین بات آپ نے پہلے نگوسیشن آئی ایم ایف ہمارے پاس پچھلے سال بھی آیا تھا اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات کی تھی اور اس ملقات میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کرزہ جو ہے آپ ملک کی فلاو بہبود کے لیے پاکستان کی عوام کی فلاو بہبود کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں پر اس پہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو الیکشن ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے ایس پر تک کونسٹیوشن پہلی بات اس پہ جو میں پھر دوراتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں نے اس کی پاسداری نہیں کی اس کو وائلیٹ کیا اور وہ ٹرم آگے گئی تو لہٰذا جن لوگوں نے الیکشن کو آگے لے کے گئے وہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہیں پہلی بات ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت کیونکہ میں خود فیڈرل منسٹر فور اکنومک افیرز اور فیڈرل منسٹر فور انرجی رہ چکا ہوں تو سب سے اہم بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس ملک میں آپ اکنومک افیرز میں جب ملک ترزے لیتا ہے آئی ایم ایف آپ یاد رکھئے گا وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے وہ آپ کو امرجنسی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک آپ کو سٹرکچرل ری فارمز کیلئے پیسے ریلیز کرتا ہے تو جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آتی جس کے پاس لوگوں کا منڈیٹ نہیں ہوتا آپ کو سٹرکچرل ری فارمز نہیں آ سکتے ہیں اور وہ سٹرکچرل ری فارمز کرزے کی صورت میں آپ کو بھاری کرزے لینے پڑتے ہیں سو لہٰذا اس طرح کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت جس طرح کی شاباز شریف کی ہے اس وقت ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور نہ ان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ ری فارمز لا سکیں وہ ایک ہارٹ آپریشن صرف اور صرف ایک چھوٹی سی پٹی لگا کے اور ڈسپرین کی گولی کے ذریعے وہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہوگا اور ہمیں ڈر یہ ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ خط لکھتا ہے ایم ایف کو کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے نام پہ جو کرزہ لیا جا رہا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے ہمیں یہ نظر آ رہے کہ حکومت وقت سو کالڈ حکومت وقت یہ ناجائز حکومت ہے یہ وہ پیسے کا زیاہ کرے گی اور اس کو ہم لوگ چیک ان بیلنس سے کنٹرول کریں گے